یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر چھے اتر سورہ الدہر ہے اردو میں اس سورہ کا نام وقت یا زمانہ ہے اس سورہ میں مکمل اکتیس آیات موجود ہیں میں پنہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا بے شک ہم نے اسے راہ دکھائی اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ نہ شکرا یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شولوں والی آگ تیار کر رکھی ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین یتیم اور قیدیوں کو ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائی یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے نہ جاڑے کی سختی اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے شیشے بھی چاندی کے جن کو ساکینے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سل سبیل ہے اور ان کے اردگرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں اور تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک ساف شراب پلائے گا کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے آمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے پس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہاں نہ مان اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کر بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندن مضبوط کیے اور ہم جب چاہیں ان جیسے اوروں کو بدل لائیں یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی رہ لے لے اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تعالی علم والا باہکمت ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے سامائین آپ نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 76 سورہ الدہر اردو ترجمہ کے ساتھ سنی قرآن مجید میں سورہ نمبر 77 سورہ المرسلات ہے